سب سے اہم کام اور مشکل کام سپیکر کے لیے یہ ہے کہ استیفہ منظور کرنا یہ استیفہ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے چھے سات آٹھ لاکھ لوگوں کے منڈیٹ کی بات ہے اب وہ جو کانسیچوینسیز ہیں جو حلقے ہیں جب میں سات آٹھ لوگوں نے ایک میمبر چنہ ہے وہ میمبر آ کر اسیمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان سات آٹھ لاکھ لوگوں کا جو منڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا ان کی نمائندگی کون کرے گا ان کو ریپریزنٹ کون کرے گا تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی سپیکر کے سامنے ہوتے ہیں تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استیفہ منظور نہیں کیے جن لوگوں کے میں نے استیفہ منظور کیے تھے یا تو انہوں نے ٹیلیویین پہ جا کر بیان دیئے انہوں نے ہوس میں جا کر بیان دیئے یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے یا انہوں نے ٹویٹ کیے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یا اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استیفہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے استیفے میں نے منظور کیے ان کا خیال تھا کہ یہ استیفے شاید پیک اینڈ چوز پہ ہیں تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پیک اینڈ چوز کی علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پیک اینڈ چوز کا بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر استیفے منظور کیے گئے اگر کسی نے فلور آف دی ہوس پر تقریر کیے اور اس نے کہا کہ میں ولنٹری طور پر میں اس ہوس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کا استیفہ تو بنتا ہے اس کو تو میں اگنور نہیں کہا سکتا یا کسی کا جو جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے یا کر اس نے ٹیلیویین پر کسی پرورام میں جا کر یہ برملہ اظہار کیا کہ میں استیفہ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے تو میں اس کا استیفہ میں نے قبول کیا ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور سپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجھا ہوں بین کسٹوڈین ایف تی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند نہ پسند نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کیا ہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفامت کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آسکیں اور یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی آنا ہونی چاہیے نہ کوئی ذاتی زد ہونی چاہیے بلکہ اپنی ذات سے بالاتار ہو کر اپنی سیاست سے بالاتار ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے فکر کرنی چاہیے اور وہ جو دانشگاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں وہ پارلیمان یہ بائیس لاکھ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے بائیس کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام مہبران کو خط لکھ دیتا ہوں وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقع بیان کریں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مہبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے جب فون کر کے کہا جب حاضریاں لگوا لی جب چھوٹی کی درخواستیں دے دی جب وہ کوٹ میں چلے گئے تو پھر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلوک کسی کے سطیفے منظور کروں نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے نہ اس کی اسیمیلی کے قائد و ضعبط اجازت دیتے ہیں تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ خط لکھ دوں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے